بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کر دو طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں میرے پاس سب موجود ہیں لیکن شہد نہیں ہے اگر تم کہیں سے شہد لا دو تو میں دوائی تیار کیے دیتا ہوں اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا اس شخص نے حکیم سے ایک ڈبیہ لی اور چلا گیا اور لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا کہتے ہیں کہ وہاں آیاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کی روح داب سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیہ دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے آیاز نے کہا کہ آپ تشریف اکھیے میں بادشاہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں آیاز وہ ڈبیہ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت ایک ساحل کو اس ڈبیہ میں شہد کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈبیہ لی اور سائیڈ میں رکھ دی آیاز کو کہا کہ تین بڑے ڈبے شہد کے اٹھا کر اس کو دے دیے جائے آیاز نے کہا کہ حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے آپ تین ڈبے کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے آیاز سے کہا کہ آیاز وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے مولانا رومی اس حقائد میں فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں وہ اپنی شان کے مطابق اتا کرے گا لیکن صرف ایک شرط ہے آپ مانگے تو صحیح